ساجدہ حریم پوچھتی ہیں کہ میرا خاند میری طرف سے قربانی ادا کر سکتا ہے یا عورت کے اوپر کیا الگ واجب قربانی ہوتی ہے مرد کے اوپر الگ قربانی ہوتی ہے دیکھیں محترمہ اگر آپ کا خاند صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی کرے آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ اپنی قربانی کریں ہاں اگر ملی بھگت سے ہو جاتا ہے آپ اجازت دے دیتی ہیں کہ آپ میری طرف سے خاند کو کہہ دیتی ہے قربانی کریں اور وہ خوشی سے کرنا چاہتا ہے تو آپ کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی اگر نہ اگر بغیر اجازت کے آپ کا خاند آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور آپ کے ذمہ واجب تھی تو یہ ہرگز قربانی واجبی آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوگی بلکہ نفلی شمار کی جائے گی بہت ساری ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر گھر کے اندر میاں بیوی دو ہے تو ایک قربانی ہوگی خاند کر لے یا بیوی کر لے اور چاہے جس کی مرزینیت کر لیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نساب جیسے مرد ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے اسی طرح اگر عورت صاحب نساب ہے اس کے پاس اتنے زیورات ہیں سونا ہے چاندی ہے یا نقدی روپے پڑے ہوئے ہیں اور ضرورت اصلیہ سے جو وافر سامان پڑا ہوا ہے اس کی مقدار اگر ساڑھے باون تولے چاندی تک پہنچ رہی ہے تو اس عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے مرد کے پاس اتنی ملکیت ہے تو مرد کے اوپر بھی قربانی واجب ہے دونوں میں سے ایک کے پاس اتنی اتنا مال ہے تو ایک کے اوپر قربانی واجب ہوگی مرد اور عورت دونوں پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہمارا تو ایک ہی گھر ہے ایک قربانی کر لی حالانکہ گھر کے اندر اگر سو افراد رہتا ہے سو ہی صاحب نساب ہیں تو سو قربانیاں ان کو کرنی پڑیں گی مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جتنے افراد رہتے ہیں گھر کے اندر ان تمام کو اگر وہ صاحب نساب ہیں تو الگ الگ قربانی ادا کرنی پڑے گی اولاد سمجھتی ہے کہ ہمارے والد نے قربانی ادا کر دی ہے تو ہمارے زمان سے اتر گئی حالانکہ ایسا نہیں ہے بیوی یہ سمجھتی ہے کہ خامد نے دے دی تو میرے زمان سے اتر گئی ایسا نہیں ہے اگر آپ صاحب نساب ہیں تمام لوگ اگر صاحب نساب ہیں تمام کے اوپر قربانی واجب ہوگی اگر ایک ہے تو ایک طرف سے ہوگی اور اس کے اندر نیت بعض لوگ یہ کر لیتے ہیں جس کے اوپر واجب ہے ہو کہ تا باقی میرے شدار تو کر نہیں رہے گھر والے میں کر رہا ہوں تو یہ تمام کی میں نیت کر رہا ہوں تمام کو صواب پہنچے گا تو میرے بھائی آپ کی طرف سے بھی قربانی پھر وہ واجبی ادا نہیں ہو جائے گی نہیں ہوگی وہ نفلی ہوگی واجبی قربانی کے اندر نیت کسی اور کی نہیں کرنی بلکہ واجب آپ کے ذمہ ہے یہ آپ ادا کر رہے ہیں رضا اللہ کے لیے یہی نیت ہوتی ہے اگر آپ دوسرے لوگوں کو اس کے اندر سواب کے اندر شامل کر لیں گے تو یہ واجبی قربانی ادا نہیں ہوگی بلکہ نفلی قربانی ادا ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ